حضور جانعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین جللہ وآلہ نے مرکز بنا کر بھیجے جو اس مرکز کی اطاعت کے تحت آئے گا اللہ کریم جللہ وآلہ کا کرم اس کی طرف ہوگا اس کی انائیتیں اس کی طرف ہوں گی ان کو دیکھا جائے جنہیں اللہ تبارک وآلہ نے مختلف قبائل سے مختلف علاقوں سے چن کر حضور جانعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت اطا فرما دی وہ حضور جانعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات ہیں کہ ان کا مرتبہ ایسا بلند و بالا ہوا کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّاتُهُمْ تمام مومنوں کی مائیں قرار دیا گیا اور پھر انہی کے بارے میں یہ فضیلت بیان کی انہی کے بارے میں یہ شرف بیان کیا گیا فرمایا تمہاری شان و عظمت یہ ہے کہ تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو عام عورتوں کی طرح نہیں ہو کیوں نہیں ہو کیونکہ جو تمہارے سرتاج ہیں وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں یا نساء النبی فضیلت ہے فضیلت النبی کے ساتھ مابستگی جا نساء النبی لستنک احد من النسائی انتاقیتن فلا تخضعنا بالقول فیتمہ اللذی فی قلبہ مرد وقلنا قولا معروفا اب تم ہو تو تمہارے ساتھ جب نبی کی وابستگی ہے تو پھر اس کے لیے خاص پروٹوکول بھی ہے تمہارے لیے خاص احتیاطیں ہیں تم نے وہ خاص کام بھی کرنے ہیں تو تمہاری فضیلت کو باقی رکھیں گے وہ کیا ہے تم نے اتنے گھروں میں ٹھہرے رہنا ہے جس طرح بے پردہ عورتیں باہر گھوم رہی ہوتی ہیں زبانہ جاہلیت والا انداز لے کر وہ تم نے نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا ہے تم نے نمازیں قائم کرنی ہے تم زکاة دینے والی ہو جاؤ تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والی ہو جاؤ کیوں یہ ساری چیزیں تمہیں اس لیے دی جا رہے ہیں یہ تمہارا پروٹوکول ہے ہر چیز اپنی زینت کے ساتھ اچھی لگتی ہے تم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہو اب تمہاری زینتیں نماز میں ہیں روزے میں ہیں پردہ داری میں ہیں اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ کریم بھی تمہیں پاک ہی دیکھنا چاہتا ہے انما یرید اللہ اب اللہ کی چاہت یہ ہے اے نبی کی گھر والیوں کیونکہ پیچھے پرٹیکولر تذکرہ جو ہے وہ نسان نبی کا ہے تو یہاں اہل بیعت سے مراد بالخصوص قرآن میں جن افراد کے لیے لفظ اہل بیعت استعمال ہوا وہ یہ افراد یہاں پرٹیکولری مراد لیے گئے فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ نبی کی بیویوں تم سے ناپاکی کو ہمیشہ ہی دور رکھے وہ یطاہرکم تطہرہ کا معنی یہ کیا گیا کہ تمہیں بے مثال پاکیزگی عطا فرمایا تو یہ رب العالمین جلل و علیہ حضور کی نسبت سے لوگوں کو اعزاز عطا فرماتا ہے رب العالمین جلل و علیہ کو یہ بڑا محبوب ہے کہ کوئی اس کے محبوب کا محبوب ہو جائے اللہ اللہ